جب میں ایک بہت کیس لڑا تھا جو کہ انگلنڈ میں سب سے اہم کیس تھا یعنی تین ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا اور وہ کیس کی جو پروسیڈنگز تھی وہ شام کو ہر ٹیلیویجن چینل کی ہیڈ لائنز تھی بڑا امپورٹن تھا انگلنڈ کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس وقت اور میرے پرون نے کیس کیا ہوا تھا وہ انگلنڈ کا ہیرو تھا اور جیوری تھی بارہ لوگوں کے جیوری بیٹھتی ہے جاج ہوتا ہے پھ اپنے وکیل نے کہا کہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا کیونکہ ساری انگلیز جیوری ہے اور وہ انگلنڈ کا ہیرو ہے اور تم پاکستانی ہو اور تم میں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تاثب بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے تمہاری جیتنے کی کوئی چانس نہیں بلکہ اس نے مجھے کوشش کی کہ تم کیس نہیں پیسے باہر آؤٹ آف کورٹ سیکرمنٹ کر رہو لیکن میں نے کہا میں ہاتھ پہ کھڑا ہوں میں لڑوں گا کیس اس نے کہا تمہاری صرف بیس پرسنٹ چانس ہے اور یہ یاد رکھ تو یہ جو میں نے اپنا لڈنڈن کا فلیٹ بیچ کے میں یہ بنی گالا کا گھر بنائے یہ سارا کچھ ہی چلا جاتا کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا خرچات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ طاقتوار آج قانون سے اوپر ہے میرے بھی بڑا سان ہے اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہے میرے لیے تو عمران خان کے لیے دروازے کھلے ہیں لیکن عام لوگ بھر تمہیں اس کی حیثیت کیا تھی الیکٹ کر کے میں آیا ہوں پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں ذمہ داری میری ہے لیکن اس نے فیصلہ کر لیا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ یہ سب سے بڑا جنرل باجوائز کا ذمہ دار ہے ہم نے فیصلہ کیا حالانکہ وہ سوچیں دس ہزار لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں عمران خان کے اوپر ایک سو اسی کیس ہو چکے ہیں پہنچ گئے ہیں ایک سو اسی تک ہماری سینر لیڈرشپ دل میں ہیں لوگ انڈرگراؤن میں گھر تو روڑا ہے ان کے ہر قسم کا ان کی بزنسز باندھ کر رہے ہیں اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہمیں یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے نواز شریف نے اسیمبلی میں کہا ہاں یہ ہے ہمارے فلیٹس مانے اور کہا یہ ہے ذرائع کہ جس کے ذریعہ میں نے خرید ہے جب عدالت میں کیس شروع ہے تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گی وہ ذرائع غیب ہو گئے لیے اس نے کہا جی کتری خاطہ آگیا کہ جی کتریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی تو ک یہ مفت کر دے دی ہے فلیٹ یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی پھر اس کے بعد کلیبری فانٹ آگئی عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جو جس فانٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریک جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریک دکھایا وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک اجادی نہیں ہوئی تھی جب اس نے وہ دوزار ساتھ میں انہوں نے دوزار چھے میں کیونکہ اجادی کانٹریک تھا جھوٹ کی سیدھی تین سال سزا ہوتی ہے وہ کچھ پہ نہیں ہوا وہ مان گئے ہیں کہ ہمارے فلیٹ ہیں عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائے آپ ثابت کریں نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں تیس سال سے یا پچیس سال سے وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہیں لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہیں شباز شریف کیس سے کیسے نکلا شباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھی ایف آئی اے کا سرورا تدیل کیا کیونکہ جنرل ب بیٹے انڈر ٹرائل تھے تو جب ہماری گورن گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے آ کے آتے ساتھی ایف آئے کا ہیڈ چینج کیا اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا جو پرسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا مسٹیریسٹی ڈاکٹر زبان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مار گیا اس کے بعد مقصود چپراسی مار گیا ہارٹ اٹیک سے ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیلی اس کیس کے در کام کیا ہوا تھا اس کے بعد تھوڑی در اس کا قتل ہو جاتا ہے اور کوئی انویسٹیگیٹ جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جنب ڈاکیمنٹری ایفیڈنس والمز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی اس نے کہا میں نہیں کرتا اور اس نے رزائن کیا پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہیں اور وہ سارے کیسزر کے ختم نیب بھی کیسز ختم اور یہ بھی کیسز ختم یہ جو سولہ عرب روپے کے یہ جو ایف آئی کے کیسز اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیئے ہمارے ساڑھے تین نیب کے سال میں چار سو اسی عرب روپے پاکستان نے نیب نے ریکوور کیا چار سو اسی عرب روپے اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے دو سو اسی روپے ریکوور کیا تھا آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ انہوں نے کتنا پیسہ ریکوور کیا گیارہ سو عرب روپے ریکوور کرنا تھا آج وہ کوئی پیسہ ریکوور نہیں ہو رہا اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا آصف زداری کے کیس تھی اس نے سرے محل خریدا ہوا تھا وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سرے محل پیسہ پاکستان آنا تھا این آر او دے دیا وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا ساٹھ ملین ڈالر سوڈزل میں پڑے ہوئے تھے وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا این آر او دیا وہ واپس سے لے گا ہے ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دے پروجیکٹ کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں جو ملک ریاض نے تین سال میں کام کیا ہے ہمارا یال قادر میں وہ ہمیں چودہ سال پندرہ سال لگے نمل یونیورسٹی میں یعنی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں پندرہ سال جو لگا وہ اس نے تین سال میں کر دیا کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی سپانسر کرتا ہوں اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آگیا ہے اس کو پیسے کو وہاں کریں اور اگر وہ ملک ریاض اپجیکٹ کرتا ہے ہم جا کے انگلنڈ میں کیس کریں گے ہم جا کے تو ثابت کریں گے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا یاد رکھیں جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو اپنا ٹائم دے سکے ہیں کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفت جو میں نے چیزیں جو آئیوں اجب میری پراپٹی ہو جائے میں جو مرضی اسے کروں میں اسے بیچوں گفت دوں یہ میری پراپٹی ہے کبھی آج تک ستر سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفت بلی آپ نے اسے کیا کیا ہے کبھی کسی سے پوچھا آج تک تو ان کو ایک چیز جی عمران خان نے گفت وہ سستی لی توشہ خانہ سے بھئی وہ کیابلٹ سیکٹری بھی اویلیبل ہے وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہے وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفت سستی دے میں چیلنگ کرتا ہوں مجھے کوئی ایک آدمی تو ملٹری سیکٹری کے تھو گیا کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پر دو اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آسے زرداری کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی خریدی اور سستے قیمت پر وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی آپ گاڑی کانون کے مطابق نہیں لے سکتے ان تینوں نے ان بھی گاڑی اسے زرداری نے تین گاڑیاں نکالی نواز شریف نے مہنگی گاڑی پہلے نو سال چلائی اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈیکلیئر کی اور اس کی پھر قیمت ادا کی اور مریم نواز نے ڈیکلیئر ہی نہیں کی اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زبین دلوا دی اب یہ اتنے ڈفرز ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیئے وہ چیک سے دیئے ہیں چیک پچیس اپریل کو دو ہزار بائیس کو ایک چیک دیا گیا ہے اور دو جون دو ہزار بائیس کو دوسرا چیک دیا گیا ہے عمران خان نو اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا تو میں نے کیسے انفلنس کیا وہ کسانوں کو اگر یہ ہے یہ ہے میرے اوپر کرپشن کے کیسز بقاعدہ ڈیموسٹیشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کے اس نے ہمارا قتل کروایا ہے عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز سے بھی میں نہ لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنی آئے ہیں اس کا قتل میرے پر ڈال کے اور ایف آئی آئی کر جاتی ہے اور اس سے پہلے زلے شاہ کا جب آٹھ مارچ کو قتل ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں میرے اوپر پھر قتل کا کیسز ڈال دیتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیونکہ یہاں ٹیر گیسک چل رہی تھی کیونکہ ہم اپنی ریلی نکارنے لگے پتہ چلا جنہاں ایک سو چوالیس پولیس نے لگا کے تو ریلی روگ دی ہے تو میں اندر بیٹھا ہوں میں اوپر ایک سو تین سو دو کا قتل کا کیسز ہو جاتا ہے تین دن کے بعد جب زلے شاہ کا پوسٹ بارٹم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو قتل کیا ہے اب اس کے بعد پولیس بھاس جاتی ہے پھر کیا کرتی ہے نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ میں بھی پھر مجھے پاتھا ہے کہ جی میں نے کوئی دے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہے اس کے گارڈین کے اندر ایک آرٹکل چھپتا ہے یہ جب ستانوے سے نانوے تر تھا شباز شریف آرٹکل کیا ہے اس میں کہتا ہے آٹھ سو پچاس ایکسٹر جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروائے جاتا ہے جب شباز شریف چیف منسٹر تھا اور اس کے اندر وہ ایم نسٹی انٹرنیشنل کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے کہ پولیس انکاونٹر کے ذریعے شباز شریف نے لوگ اس کے دور میں لوگ مروائے گئے شباز شریف نے ایک اور میں اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے اور دیکھیں جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشا لوگ ہیں یہ اس کو پتا ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ان کو پتا ہے کہ میں سب کوئٹا کو پتا ہے میں میں نے اس کو قتل کروانا یا زلشاہ کو لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے کلیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے مجھے کیا پتا عمران خان کو پر دہشتگر دیگر پر جا مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں نیب کے اوپر گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں پتھراؤ ہوتا ہے کوئی کیس ہوا اس کے اوپر نو میں اخواہ کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب مظلوم میں ہوں مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشت گرد ایک مجرم کی طرح وہاں سے ڈنڈے مار کے رینجرز رینجرز نہیں کمانڈوز تھے کیونکہ جو میرے چار پانچ کمانڈوز تھے ان کو وہ تو ایک دب پچھان گئے کمانڈوز تھے کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی کس پاکستان کے پلٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو زلیل کیا گیا بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا شہدہ کے خلاف کچھ ہو گیا اس کو اس مد میں ڈال کے کیوں بات نہیں کرتا کہ وہاں گنیاں چلائیں گئیں نہتے لوگوں کو مارا گیا میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا میں سخت مضمت کرتا ہوں ستائیس سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہویا کہ کانون کے بیچ میں رہا ہم نے ہمیشہ اور رہے ہیں کانون کے بیچ میں ہمیشہ اتجاج ہم نے کانون کے بیچ میں کیا میں جب ہم نے جب ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیس تھا کیا ہوا کیا لڑائی کوئی لڑائی ہوئی کوئی لوگوں کو مارا دھاڑا ساری دنیا آتی تھی پروٹیس کر کے چلی جاتی تھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھار اس کو پر صحیح انویسٹیگیشن ہو آپ کو پتا چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے جو لوگوں کو جلوں میں ڈالا ہے جو کر رہے ہیں لوگوں سے یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مور کتنا نیچے چلا جائے گا کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانگ جانے سے پہلے کہتے تھے نہ تم نے عورتوں کو مخالف دشمنوں کی نہ عورتوں کو نہ بچوں کو نہ بڑوں کو نہ درخت کارٹے ہیں یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نہ عورتیں دیکھتے ہیں نہ بچے دیکھتے ہیں نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں جس طرح کا ان کے رشتدار ان کے جانے والے سب کے پر پہنچ جاتے ہیں یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے اور آر کس کی لئے رہے ہیں جو آپ بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے نو میں کو تو نو میں کو جو میرے سے ظلم ہوا جو شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا اس کے پر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی ہر دوسرے در ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ایک سو اسی تک پہنچ چکا ہوں ممکنی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھر ہوں میاں والی میں کیس ہے فیصل آباد میں کیس جدر جدر جی وہ نو میں کا بنا کی جس کو کیسز ہے تو کوشش کر رہا ہوں ملک سے تو نہیں بھاگوں گا ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آگا کہ میں یہ نہیں کر سکے گا جیل میں ڈال دیں گے ٹیار ہوں میں جیل کے لیے چودہ میں کو جب ہم دیکھ رہا ہے کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے تو ہم چھے میں کو اپنی آئین کے لیے کیونکہ آئین ہی طور پر ان کو الیکشن کروانا چاہیئے تھا چودہ میں کو جب آئین ہی طور پر الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں اور ہم ریلیز نکال رہے ہیں سارے ملک میں ریلیز نکل رہے ہیں اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے ایک سو چالیس عمران خان کے پر یہاں کیس ہو جاتا ہے سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ ایک سو چالیس لگا دیا تھا وہ ایک سو چالیس لگتا ہی صرف ہمارے لئے مولانا فضل الرمان نے ریڈ زون میں جا کے ایک سو چالیس کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالیں چیف جسٹس کو عدالتوں کو گالیاں نکالیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے اور ان ساروں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر اس کے لیے ایک سو چالیس نہیں تھا اس کو بلکہ فسلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے